ایک 31 مارچ 1924 عیسوی کو بھارت کے شاہر میرٹ کے محلہ مشاہ خان میں حضر شاہ عبدالعیم صدیقے کے گھر ایک ایسے بچے نے جنم لیا جس نے آگے چھل کر نہ صرف مبلغ اسلام بننا تھا بلکہ تحریک تحفظ مقام مصطفیٰ، تحریک نفاظ نظام مصطفیٰ، شریعت، طریقت اور روحانیت کے سیل روان اور مسلح کے آل سنت کے عظیم کاروان کی قیادت کرنی تھی اسے شاہ احمد نورانی صدیقی کہا جاتا ہے آپ کا سلسلہ نصف والد اور والدہ دونوں طرف سے خلیفہ اول حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے آپ کے دادا کے بائی مولانا محمد اسماعیل میرٹی تھے جن کی نظم آج بھی مشہور معروف ہے علامہ شاہ احمد نورانی کے دادا جان مولانا شاہ محمد عبدالحکیم تھے جو شاہی مذہد میرٹ کے خطیق بھی تھے قیادت عظم مذہدی معاملات میں آپ ہی سے مشورہ کیا کرتے تھے آپ ہی کے دست ایک دست بار قیادت عظم محمد علی جنہ کی ہونے والی بیوی رتن بائی نے اسلام قبول کیا اور آپ ہی نے قیادت عظم محمد علی جنہ کا نکاح پر ہایا علامہ شاہد العظیم میرٹی سچے عاشق رسول مستند عالم دین مبلغ اسلام کئی زبانوں پر عبور رکنے والے خطیب شیرین بیان مکبر کئی کتابوں کے مصنف اور نادگو شاعر تھے آپ نے پوری دنیا میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا اور دارے کے پاکستان میں حصہ لیا علامہ نورانی کے والد علامہ شاہد العلیم صدیقی نے اپنے والیحانہ طبیعت کے عین مطابق اپنے فرزند ارجمن علامہ شاہ احمد نورانی کی تربیت کی علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نامور مذہبی پیشواہ علامہ عالم دین حوامہ لسنت کے قائد اور ایمان اتحاد بین المسلمین کے دائی عاشق رسول محب وطن عظیم روحان شخصیت مبلغ اسلام امتاز مذہبی سکالر حافظ قرآن علام کردار اور علام کامت سیاست دانتے علامہ شاہ احمد نورانی کی تعلیم و تربیت ایک علمی اور فکری خاندان میں ہوئی آٹھ سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد میرک میں آپ نے اپنی ثانوی تعلیم نیشنل عرب کالج میں مکمل کی جہاں ذریعہ تعلیم عربی زبان تھی بعد ازہ آپ نے علابات کالج سے گریجوریشن مکمل کیا اسی دوران میرک کے مدرزہ اسلامی عربیہ میں حضرت علامہ غلام جیلانی میوٹی سے درس نظامی کی مروضہ کتب پڑی درس نظامی مکمل کرنے کے بعد آپ کی دستار بندی علامہ مغلانہ مفتی سید نایم الدین مراد آبادی علامہ مصطفی رضا خان آپ کے استاذ سید غلام جیلانی میوٹی اور آپ کے والد گرامی شاہ محمد عبدالعالیم صدیقی میوٹی اور دیگر علماء اہل سنت میں کی بعد میں آپ نے اپنے والد کے حکم پر دیگر بن لقوامی زبانیں سیکھ لی اس لئے آپ کو کم ہوگیش سترہ زبانوں پر عبور حاصل تھا جن میں فرانسیسی جرمن بیج اور انگریزی کا ذکر ہے آپ کو مدینہ منورہ سے ایک خاص تعلق تھا اپنے آقا و مولا کا شار ہونے کے علاوہ آپ کے والد گرامی کی تدوین بھی اس شار کے قبرستان جنمت البقی میں ہوئی تھی امام شاہ مدنورانی نے صلوات و حلوات اتباع رسول میں گزاری آپ کی کوشش ہی ہو دی تھی کہ آپ کا کوئی عمر سنت رسول کے مخالف نہ ہو آپ کی شادی خلیفہ اعلی حضرت مولانا زیادین مدنی نے اپنے پوتی سے کرائی تھی اس لئے آپ کا سبسرال بھی مدینہ منورہ میں تھا مولانا شاہ احمد نورائی نے سب سے پہلے حرمین شریفین کی زیارت گیارہ سال کے عمر میں کی جب آپ کے والد گرامی آپ کو قرار کی تعلیم کے سلسلے میں مدینہ منورہ لے کر گئے جہاں آپ نے ایک سال کی تجوید اور قرار کی تعلیم حاصل کی ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ کو کم از کم سولہ مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی تھی اور آپ نے لا تعداد عمرے کیے تھے مقدس سوزنین سے روحانی اور خاندانی رشتوں کے باس آپ کا قرآن پاک پڑھنے اور عربی بولنے کا لہج عربوں سے مشابہت رکھتا تھا آپ انتہائی مسحور کن انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے آپ نے تقریباً چودہ مرتبہ حج کیا آپ نے کرچی کی تاریخی جناہ مسجد میں 63 سال تک مسلسل نماز تراویی میں قرآن پاک ختم کیا اور صدر کی کچھی مہمن مسجد میں ہر رمزان مبارک میں باقائدگی سے نماز تحجد میں بھی قرآن پاک مکمل سنایا کرتے تھے آپ نے تاریخ پاکستان میں بھی برچھا کر حصہ لیا اور طلبہ پر مجتمع تنظیم نیشنل گارڈز قائن کی اسلام کی تبلیغہ اور ترویج آپ کا مقصد حیات تاب آپ باقائدگی سے دنیا بر کے تبلیغی دورے کرتے تھے جن میں جامعہ لازر مصر ترکی فرانس مغربی جرمنی برطانیہ مورشیس نیجیریہ وغیرہ ممالک کے دورے شامل ہیں آپ دو سو سے زیادہ اسلامی سینٹرز یتیم خانے مدارس مساجد داروی علونز پورز کالیجز یونیورسٹیز کے روح و روان تھے ان مرکز کے کام کرنے سے انتظام سنبالنے تک تمام امور میں آپ گیری دلچسپی لیتے تھے مولانا نے پوری دنیا میں دین اسلام کی سر بلندی کیلئے تبلیغ کا عمل جاری رکھا ان کا شمار ایسے اسکالرز میں ہوتا ہے جن کا نام یورپ، افریقہ اور امریکہ میں تبلیغ اسلام کے لئے بہت معتبر سمجھا جاتا ہے مولانا نے پوری دنیا میں مورڈ اسلامک مشن کی شاخہ کائن کی اور درجن و مساجد کی تعمیر کی آپ نے اپنی زندگی میں اس قدر سفر کیا کہ آپ کو اگر سیاخِ عالم کہا جائے تو غرط نہ ہوگا آپ نے پیانی کی تاریخ میں بھی تاریخی کردار ادا کیا یہ تاریخ علامہ نورانی کے تخیر محریک نفاظ مصطفیٰ بن گئی یہاں تک کہ خان عبدالولی خان، ازغر خان، مفتی محمود اور میاں تخیر احمد بی نزار مصطفیٰ کے دعوے دار بن گئے 1968 عیسوی میں آپ نے ایک قیدیان مبلغ سے ٹرینی ڈارڈ میں ساڑھے پانگ گیٹے مناظرہ کیا بل آخر وہ کتابیں چھوڑ کر باگیا 1969 عیسوی میں شاہ عمد نورانی نے پاکستان آنے کے بعد سب سے پہلا بیان قیدیانی فتنہ پر دیا اس زیمن میں انیس سو چھوٹر عیسوی کی تاریخ ختم نبوت خاص اہمیت رکھتی ہے آپ نے قیدیانی فتنے کے خلاف صدای حق بلند کر کے اس دور کے مسلمہ قضاق کے خلاف جد جوہت کا آغاز کیا اور گھٹو جیسے شخص کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ قیدیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور آہین پاکستان میں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا سات ستمبر انیس سو چھوٹر عیسوی کو آپ کی پیش کردہ تاریخ پر قومی اساملی نے قیدیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دی دیا آپ نے پاکستان کے آئین اسلام میں مسلمان کی تاریخ سمیت کئی دفعات شامل کروائی اور اپنے ہاتھوں سے صدر اور مغزیر عظم کا حلق نامہ لکھا جو آگ بھی لفظ بلفظ ہمارے آہین کا عصہ ہے نہیں نہیں بلکہ دنیا بلکہ آپ نے ختم نبوت کانفرنسز ملکت کر کے قردیانیت کے عداد کرچے کر دیئے اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو آرم اسلام کے سامنے اجادر کیا آپ ایک دلوش صفت انسان تھے پہنے سے ہم انتہائی سادہ تا آپ نے برپورہ افعال سیاست کی نہ در اقتدار کی چمک دمک غبی آپ کو متاثر نہ کر سکیں علامہ نورانی نہ بکنے والے اور نہ جکنے والے بے باق بے لاؤف اور بے خوف سیاست دانتے بار اکتوبر انیس سو نننوے اسوی کوئے بعد حکومتی سطح پر تبدیلی آنے سے ملک کے اسلامی اور نظریات اشتاشخص کو خطرات ہونے لگے اور توہین رسالت اکٹ میں ترامیم کی حکومتی سطح پر بات سید کی جانی لگی نانچ مولانا نورانی نے توہین رسالت کے قانون میں تبدیلی کے خلاف بطور اعتجاد انیس ماہی دو آزار اسوی کو منکیر ہر سال کی افیر کی یہاں تار اتنی کامیابتی کہ جنگل پر وید مشرف کو اس بات کی وضاحت کرنا پڑی یہ حکومت توہین رسالت قانون میں کسی قسم کی ترمیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی سات جولائی دو آزار دو اسوی کو جمعیت علماء پاکستان جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام تاریخ جعفریہ اور جماعت حلی حدیث نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کے بعد متحدہ مجلس عمل پاکستان کی تشکیل کا فیصلہ کیا اور شرقائی اجلاس میں آپ کو سردرہ منتخب کیا یہ مولانا نوران کی قائدانہ سائرہیت اور سیاسی سمجھ بوجھ کا نتیجہ ہی تاہ یہ متحدہ مجلس عمل میں اکٹوبر دو آزار دو اسوی کے قومی اور صوبائی سملیوں اور فروری دو آزار تین اسوی کے سینٹ کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی آپ کے بعد ایم اے میں اپنی شان برقرار نہ رکھ سکیں آپ کا پہلا بائی پاس اپریشن انیس سو اٹھار اسوی میں دوسرا انیس سو چیاسی اسوی میں ہارلینڈ میں ہوا ہارلینڈ کے جس ڈاکٹر نے آپ کو اپریشن کیاتا ہو اب ہی کہ ہاتھ مبارک پر مسلمان ہوا جمعرات دیارہ دسمبر دو آزار تین اسوی کو دو پیر کے وقت متحدہ پوزیشن کی پریس کانفرنس میں شرکت کی تیاری میں مصروف تھے یہ گل کا دورہ آنپڑا جو جان لے وہ ثابت ہوا جن یہ پی کر استقامت اس دالفانی سے کوچھ کر گیا اور دوری عالم اسلام کو سوگوار چھوڑ گیا قیدہ سنت علامہ شاہم بن نورانی صدیق رحمت اللہ تعالی کا جنازہ تاریخ کرچی کا سب سے بڑا جنازہ تھا جس میں تمام مقادر فکر کے علماء و مشاہد کے علاوہ دنیا بھر سے سیاسی مذہبی سماجی تجارتی تنظیموں کی نمائندے شارو صبح اسمبلی کے عراقین قومی اسمبلی اور سینٹ کے عراقین اور مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد نے شرکت کی کراچی کے نشتر پارک اور اس کے گرد و نواخن انسان و کاٹاتے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا آپ کی نماز جنازہ آپ کے سائلزادے اور جان نشین حضرت علامہ شاہ محمد انس نورانی صدیقی نے پڑھائی